بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں آج پھر سے نیو یورک کے ایک رچوین ہل میں بیت لہم پنجابی چرچ سے آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ انڈیا سے بھائی کرشن کمار آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کا پریچائے کرانا چاہتے ہیں ان کی بہت ہی بڑی ساکشی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ پربو ییشو مسیح کو سارا جلال آدھر سمان ملے بھائی ساپ آپ بتائیں آپ کہاں سے آتے ہیں اور آپ نے اپنی کہانی سنگشپ میں بتائیں کہ آپ پربو نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا ہے میں پانیپت سے ہریانہ سے ایک جات فیملی سے بلون کرتا ہوں میرا نام کرشن کمار ہے پربو میں آنے سے پہلے میں بھی ایک انیہ جاتی کی طرحی پوجا پاٹھ میں دھسا ہوا انسان تھا انیک پرکار کی مورتی پوجاؤں میں ایون جو ہے میں سورج کو دیوتا مانتا تھا یہ مانتا تھا کہ سورج ہے تو سب کچھ ہے ادروائز کچھ نہیں ہے ایک دن پرمیشور کے داس ہمارے آفیس میں آئے میں دلی میں الیکٹریکل بیجنس کا بھی کام کرتا ہوں تو آئے انہوں نے بتایا کہ سورج کو کیوں پوجھ رہا ہے میں نہ دھوکے سورے سورے تامبے کا لوٹا لے کے سورج کو کی ارادنا کرنے کے لیے چھت پر جا رہا تو کہاں جا رہا میں کہا سورج کو پوجھنے جا رہا ہوں وہ بھلا ہیدھر آجا نیچے آکے بیٹھ میں چیئر پہ ان کے ساتھ آکے بیٹھ گیا انہوں نے بتایا کہ کیوں پوجھ رہا ہے میں کہا سورج ہے تو سب کچھ ہے سورج کو ہم دیوتا مانتے ویسے بھی ہم ہندو ہیں ہماری سردہ ہے سورج نہیں تو کچھ نہیں پوسما دیتا ہے پرکاس دیتا ہے سارے جہان میں یہ روسنی دیتا ہے وہ کہنے لگا سورج صرف سورج سورج ہوئی کیوں مان لیا یہ جل نہ ہو سورج ہو پھر میں نے کہا بھئی جل کی بھی ضرورت ہے ہمیں پھر وہ کہنے لگا چلو جل بھی ہو اور سورج بھی ہو ہوا نہ ہو تو میں کہا بھائی باشتر جی ہوا تو ہمیں ہر روز چاہیے ہر منٹ منٹ چاہیے سیکنڈ سیکنڈ چاہیے ہوا کے بغیر تو کام چلی نہیں سکتا پھر کہنے لگا ہوا بھی ہو سورج بھی ہو پانی بھی ہو یہ کھانے پینے کا سمان یہ سارا جو ہم تینوں ٹائم کھانا کھاتے ہیں یہ نہ ہو تو فل فروٹ نہ ہو تو سبجی نہ ہو تو دال روٹی نہ ہو تو میں کہا یہ بھی ہمیں چاہیے ہم کتنے دن مالیا ورت بھی رکھیں گے تو دو دن چار دن دس دن یہ بھی ہمیں چاہیے وہ کہنے لگا یہ ہی تمہارا پنگا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو سریشتی کی آراد نہ کرتے ہو سریشتی کے رچنے والے کو تم نہیں جانتے میں نے اس کو کہا بھئی پھر یہ کون ہے میں تو جو پوجہ کر رہا تھا تو نے تو میرے دماغ میں بھگن ڈال دیا میں تو ادھر سے بھی گیا پھر کون ہے بھگوان کون ہے پھر عشور کون ہے مجھے بتا وہ کہنے لگے آپ بائبل کو پڑھیں جب آپ اس بائبل کو پڑھیں گے جب تک میرے سے بات نہیں کرنا جب تک پوری نہ ہو جائے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ گرنت جب یہ پویتر وچن میرے جیون میں آیا میرا جیون بدل گیا ہے جب میں نے اس کو پڑھ کر دیکھا جب آخری کے پنوں میں آیا میرے اندر جو گصہ تھا راکسس روپی جو گصہ تھا وہ نکل کر کے بھاگ گیا میرا پریوار جو میرے سے دور رہتا تھا مجھے کروڈی مانتا تھا سیطان کی درشتی سے مجھے دیکھتا تھا پیار کے ساتھ میرا پریوار جو ہے ایک جگہ پر ہم بیٹھنے لگے میرے بچے میرے ساتھ بیٹھنے لگے میری وائف میرے گصہ سے بہت پڑھت تھی جب اس نے دیکھا یہ راکسس تو بدل گیا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے جیزو یہ راکسس آج پرمیشتور کا داس بن کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں پربو کا شکر کرتا ہوں یہ پویتر گرن تھانے سے میرا جیون بدل گیا میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور اس کے جادوی پستک میں اس کو جادو کی کتاب کہتا ہوں میں اس کو بائیول ہی نہیں کہتا یہ جادو کی پڑھیا ہے جس کے گھر میں یا جس کے پریوار میں ایک بار چلی گی اس کا جیون ہی بدل جائے گا اتنا ہی نہیں جیسے ہی یہ پویتر گرن تھا میرے گھر میں آیا میری وائف پچیس سال سے بیمار تھی اس کے سر کا درد نہیں جا رہا تھا اور اور بھی گائنی سے سمبت دی تو اس کو ایک بہنکر بیماری تھی جیسے ہی ہم نے پویتر وچن میرے پڑھنے کے بعد میری وائف نے پڑھا ایک پاسٹر نے پرارتھنا کی تو پچیس سال کی بیماری سیکنڈ میں ختم ہوگی پربو کا میں شکر کرتا ہوں آج میرا پیسہ جو ہے ڈوکٹروں کے پاس نہیں جاتا ہمارا جو سمیں سارا پرمیشور کی حجوری میں بیٹھتا ہے ہمارا سارا پریوار مل کے میرے دونوں بچے میری پتنی میں مل کے ہم پانی پت میں پرمیشور کی آراد نہ کرتے ہیں پانی پت میں کافی لوگوں کو چھٹکارہ ملا ہے شکر کرتا ہوں پرمیشور نے ہمارے جیون کو بدل دیا ہے ایمین آپ نے سنا کیسے پرمیشور نے پرہو یشو مسیح نے ان کی جیون کو اتنا بدل دیا ہے ایک ششتی پوجک مورتی پوجک ہونے کے باوجود بھی پرہو نے اپنے پیار کو ان کو پرکٹ کر کے بتایا ہے یہ بچ چکے ہیں نجات پات چکے ہیں ان کی مکتی ہو چکی صرف اتنا نہیں ان کی زندگی میں ان کے پریوار میں آپ نے سنا چمتکار ہوئے ہیں پرمیشور زندہ ہے وہ جیتا جاکتا ہے ہمارے بیچوں بیچ چلتا فردتا ہے اس لیے ہم اس کی آرادنا پرستش کرتے ہیں آج بھائی کرشن کمار ہمارے بیچ ہیں کوینز نیویورک میں جب تک یہاں یو ایس میں ہمارے ساتھ سنگتی کریں گے بہت اچھا رہے گا اور جب لوٹ کے جائیں گے تو ہمارا پیار ہماری شب کامنا ان کے ساتھ ان کے کلیسی اور پریوار کے ساتھ جائیں گی اور بھی اگر کوئی بھی ہو وہاں آپ کے پاس جو مورتی پوجا کرتا ہے یا شرشتی پوجا کرتا ہے رجق کو چھوڑ کر بنائی چیزوں کو پوچھتا ہے تو اسے آپ بتائیں کہ سچا پرمیشر یشو مسیح ہے اور اس کے دوارہ مقتی ملتی ہے ایک بار پھر بیتہ ہیں پنجابی چرچ نیویورک کوئین سے آپ کو شب کامنا ہے پرمیشو مسیح میں گاد بلیس یو شکریہ شکریہ